قرآن کی آیت کا یہ پیغام نہیں ہے حضرت حسین والوں کا یہ کام نہیں ہے قرآن کی آیت کا یہ پیغام نہیں ہے حضرت حسین والوں کا یہ کام نہیں ہے یہ ڈھولی یہ باجہ یہ تماشاں یہ تازیہ داری یہ ڈھولی یہ باجہ یہ عالم تازیہ داری واللہ تماشا ہے یہ اسلام نہیں ہے چلو بولو مسلمانوں سنو سنو مسلمانوں بولو بولو اے دیوانوں بولو بولو اے دیوانوں بولو سنو 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 اے دیوانوں بولو بولو اے دیوانوں اسلام کے چراغ کو مدھم نہیں کرتے جو دین میں نہیں ہے وہ ہم نہیں کرتے جو دین میں نہیں ہے وہ ہم نہیں کرتے قرآن کہہ رہا ہے کہ زندہ حسین ہے ہم اس لئے حسین کا ماتم نہیں کرتے بولو بولو مسلمانوں سنو سنو اے دیوانوں یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے بڑا مبارک مہینہ ہے اچھے دیکھئے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو تو تقریر سنی چکے ہیں کہ اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ یا محرم الحرام کا مہینہ ہے اس محرم کے مہینے میں جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت کیجئے روزہ رکھئے خود کھائیے دوسروں کو کھلائیے جہاں تک ہو سکے گناہوں سے بچئے ڈھولو بجائیے ڈھولو بجائیے ڈھولو بجائیے ڈھولو بجائے نہیں آتا ہے جیسے من ویسے پیٹ رہا ہے ڈھول بجانے بھی نہیں آتا ہے پھر بجانے کی ضرورت کیا ہے ہم یہ کہتے ہیں یہ دیکھئے گا پہلے زمانے میں لوگ شادی بیہا کا جب موقع ہوتا تھا نا بس بیٹھ جائیے کوئی دقیقت نہیں ہے یہ رحمت کا پانی ہے بس بیٹھ جائیے بیٹھ جا بیٹھ جس اس کو وہاں جگہ نہیں ملے اسٹیج پہ آجا آجا بیٹھ جا آجا کرسی نہیں چھوڑے گا نیتریس کمار کو لیے کرسی چھوڑا چھتیس بار ہی دھر سے ادھر گیا کرسی نہیں چھوڑا لالو جیل چلا گیا کرسی نہیں چھوڑا بی بی دوسری میں بہت طاقت اچھا ہے المختصر محرم الحرام کے حوالے سے صرف میرا پیغام یہی ہے میرے بچوں یہ ڈھول یہ باجہ یہ تاشا یہ ناچ یہ گانے یہ نشا یہ نشا یہ نشا نٹرا بھیٹ آجا ادھر نٹرا بھیٹ چلتا ہے نہیں نشے کی گولی نہ کرو بڑی تیزی کے ساتھ محرم الحرام کے حوالے سے اس لئے کہ موسم بھی ساتھ نہیں دے رہا ہے مائیک بھی ساتھ نہیں دے رہا ہے لائٹ بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے الحمدللہ سمم الحمدللہ وقت کی قلت ہے بڑی تیزی کے ساتھ اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک مطلع ایک شر میں سنا دوں گولے بھائی سنا دے جلدی کرو بھائی جلدی کرو قرآن کی آیت کا یہ پیغام نہیں ہے قرآن کی آیت کا یہ پیغام نہیں ہے حضرت حسین والوں کا یہ کام نہیں ہے قرآن کی آیت کا یہ پیغام نہیں ہے حضرت حسین والوں کا یہ کام نہیں ہے یہ ڈھولی یہ باجہ یہ تماشاں یہ تازیہ داری یہ ڈھولی یہ باجہ یہ عالم تازیہ داری یہ ڈھولی یہ باجہ یہ عالم تازیہ داری واللہ تماشاں یہ اسلام نہیں ہے جلو بولو مسلمانو سنو سنو مسلمانو بولو بولو اے دیوانو بولو بولو اے دیوانو بولو سنو اسنو بولو بولو اے دیوانو ماشاءاللہ انشاءاللہ ڈھول سے پرحش کریں گے الہمدللہ تازیہ داری سے پرحش کریں گے نشآ سے پرحش کریں گے ہاتھ کو اٹھاؤ انشاءاللہ اے اللہ ان ہاتھوں کو اٹھوانا میرا کام تھا ہمارے نوجوانوں کو ہمارے بچوں کو ہمارے بزرگوں کو ہماری ماں بہنوں کو ہم سب کو یا اللہ تمام بری باتوں سے بری بری رسموں سے یا اللہ غلط کاموں سے ہم سب کی حفاظت کرنا تیرا کام ہے یا اللہ ہم سب ہمارے نوجوانوں کو دلوں کو بدل دے ان کی زندگی کو بدل دے ان کے دین کے اندر میں اے اللہ اسلام کی محبت پیدا فرما دے قرآن کی محبت پیدا فرما دے دین کی محبت پیدا فرما دے اسلام کے اسلام کے چراغ کو مدھم نہیں کرتے ایک لڑکا بھی ایوے کیا تھا جلسہ سننے نام تھا اس کا اسلام کی نام رہے بولا اسلام حضرت تقریر کر رہے تھی ایک جملہ آ گیا کہ لوگو اسلام کتنا پیچھے سن لیا مولی سے ہمرا پہچانے سے آکے بیج میں بیٹھا کچھ دیر کے بعد حضرت پھر بولے کہ لوگو اب بھی اسلام پیچھے بیج سے اٹھ کے آکے آگے بیٹھا لاشٹم حضرت کی تقریر جب ختم ہونے لگی تو بولے کہ لوگو اب بھی اسلام پیچھے ہے تو کھڑا ہوگے بولے اب کہاں بیٹھو تو موہوں ہمیں بیٹھو اسلام کے اسلام کے چراغ کو مدھم نہیں کرتے جو دین میں نہیں ہے وہ ہم نہیں کرتے قرآن کہہ رہا ہے کہ زندہ حسین ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ زندہ حسین ہے ہم اس لئے حسین کا ماتم نہیں کرتے بولو بولو مسلمانوں سنو سنو اے دیوانوں اچھا یہ بتائیے ہم کو ہماری نام کا ہے اللہ کا کرم ہے دیکھئے یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ نوڑ سب سہی سلامتے ہیں ملا جولا کے دیکھئے تو نہیں تو جلسے میں اچھے نوڑ کہاں چلتے ہیں جو نہیں کہیں نہیں چلتا ہوں وہ بجلسہ ہم چلیتا ہوں اے اللہ کا رات میں جلسہ سنا صبح چاہے گئی دکھان میں بیٹھ کے بولا کہ بھائی آج چلا دے لو جی کی چلے لیں چلا دے لو جی کیا چلا ہے کچھ نے والے پوچھا کیا چلا ہے بولا ایک نمری رہے کٹل تھا پھٹل تھا ایک مہینہ سے لے گھوم رہے تھے کوئی دکندہ نہیں لے رہا تھا رات میں جلسہ تھا کلکتہ والا نات پڑھا دشٹکہ اس کوئی نام دے دیئے نبٹکہ لے لیئے نمری وہیں چلا دیئے ہمارے والدیں نہیں ہیں مسجد کی چھڑلائی ہے الحمدللہ سمم الحمدللہ میں اپنے ماں باپ کے طرف سے اپنے مرہومین مرہومات کی اسحال و سواب کی نیت سے اس پیسے کو میں حصول برکت کے لیے یہی رکھتا ہوں انشاءاللہ یہ پیسہ میرا مسجد میں جائے گا ماں کے لیے اپنے باپ کے نام پر اپنے دادا دادی نانا نانی کے نام پر انشاءاللہ موزد سامین اکرام وقت کی قلت ہے بڑی تیجی کے ساتھ اس لئے محرم الحرام کے مہینے کا آپ احترام کریں اس مہینے کا اکرام کریں جہاں تک ہو سکے دسویں کا دسویں کے دن اگر ہو سکویں تو روزہ رکھیں کم سے کم دو روزہ رکھیں اگر دو روزہ نہیں رکھ سکتے کم سے کم یک روزہ ضرور ہو الحمدللہ اس میں سوا بھی سوا بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں دیکھیں ابھی کوئی پیسہ لے کے مدھ آئیے گا ابھی میرا پیغام سنیے ہم سمجھ رہے ہیں آپ کے جب میں پیسہ ہے اب وہ پیسہ کو نکالنا کیسے ہے وہ میرا کام ہے آپ کا کام ہے تقریر سننا آپ چاہمار کھلی تقریر سنیے آج جب ہم بلائیں گے انشاءاللہ اب آئیے گا ابھی دل جمعی کے ساتھ اتمنان کے ساتھ سکون کے ساتھ خلوص کے ساتھ محبت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ کچھ پیغام ہے وہ پیغام میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں الحمدللہ سمم الحمدللہ اللہ آپ کے آنے کو بیٹھنے کو سننے کو اپنی بارگاہ مقبول اطاف فرمالے مسجد کی چھت ڈھلائی ہے اس دھرتی پر سب سے پہلا اللہ کا گھر خانے کعبہ ہے اب محرم الحرام کی گفتگو ہم نہیں کریں گے اس لئے کہ وقت کی قلت ہے اس دھرتی پر سب سے پہلا اللہ کا گھر کہاں ہے ارے بولو بھائی کہاں ہے مکہ میں خانے کعبہ کہاں ہے سب سے پہلا اللہ گھر مکہ میں مکہ کا پہلا نام کیا ہے بکہ مکہ کا پہلا نام ہے بکہ کی نام جے بکہ 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 نے مکہ کا پہلا نام بکہ تھا قرآن میں بکہ آیا مکہ میں عزت آدم علیہ السلام جنت سے تشریف لائے اللہ نے حکم دیا میرا آدم میرا گھر بناو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ دنیا میں سب سے اچھی جگہ کونسی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے حضرت جبرائیل تشریف لائے تو اللہ کے رسول لے رشاد فرمایا جبرائیل دنیا میں سب سے اچھی جگہ کونسی ہے کہا یا رسول اللہ مجھے معلوم نہیں ہے کہا کہ جا تو اللہ سے پوچھ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے گئے کہا کہ یا اللہ تیرے محبوب کا پیغام ہے کہ دنیا میں سب سے اچھی جگہ کونسی ہے تو قربان جاؤ اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ میرے محبوب سے جا کر کہہ دو دنیا میں سب سے اچھی جگہ مسجدیں ہیں سبحان اللہ بولدہ دنیا میں سب سے پیاری جگہ مسجد ہے سب سے اچھی جگہ مسجد ہے سب سے خوبصورت جگہ مسجد ہے اور سب سے بری جگہ بازار ہے ہمیں بازار میں من لگتا ہے مسجد میں من نہیں لگتا ہے مسجد میں من نہیں لگتا ایک آدمی کا ایک آدمی کی گائے چلی گئی مسجد میں امام صاحب کی نظر پڑ گئی امام صاحب حجرے میں کوئی لٹھی لیے چر پانچ دنٹا مارا گائے کو بھگایا مسجد سے گائے والا پیچھے تھا کہنے مالا تو بولا کہ وہ نالائک تمہاری گائے مسجد میں گز گئی گوبر کر دی گی تو مسجد کو ناپاک نہ کر دی گی بولے امام صاحب سنو 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 اور یہ جانور میں چھے ہم رہے کبھی ہوتے گھلو مسجد میں بولا ہاں بات صحیح چھے ہم کو کبھی دیکھے مسجد میں یہ تو جانور میں بھولے چھوکے آگیا سب اس سے پہلا اللہ کا گھر خانہ کعبہ اور سنو مسلمانوں نوجوانوں اللہ اکبر کبیرہ اور قربان جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعید علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تو مسلمانوں کون مسلمان نہیں چاہتا ہے کہ ہم بھی مسجد بنائے ہم بھی مدرسہ بنائے میرا بھی پیسہ مسجد میں لگے میرا بھی پیسہ مدرسے میں لگے کون مسلمان نہیں چاہتا ہوگا قربان جاؤ لیکن ایک بات یاد رکھئے گا سب کا پیسہ مسجد میں نہیں لگے گا سب کا پیسہ مدرسہ میں نہیں لگے گا مسجد میں کس کا پیسہ لگے گا جس کو اللہ توفیق دے گا جس کو اللہ توفیق دے گا اسی کا پیسہ مسجد میں لگے گا مدرسہ میں کس کا پیسہ لگے گا سب کا پیسہ نہیں لگے گا اسی کا پیسہ لگے گا جس کو اللہ توفیق دے گا تو انشاءاللہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ اور ایک بات ذہن میں رکھنی ہے بخیل جنت میں نہیں جائے گا بخیل جاننے نا اپنا را جانن بخیل جانن نا جانن نا آمی بول جی بخیل اپنا را جانن نا بخیل ایک چالتا قوالٹی کتا قوالٹی آچھے بولن تو ارے کتا قوالٹی آچھے بولن چالتے قوالٹی بخیل کا چار قوالٹی ہے بخیل کتنا ہوا جلدی بولو بھائی کنجر کنجوس مکھی چوس یہ سب سے لوگ قوالٹی ہے بخیل جنتوت نی جاوے بخیل جنتوت نی جاوے نو پرمیشن کوئی الاؤ نہیں ہے نماز پڑتا ہے ٹھیک ہے نماز پڑتا ہے لیکن اگر وہ بخیل ہے جنت میں نہیں جائے گا قرآن پڑتا ہے ٹھیک ہے قرآن پڑے وہ بخیل ہے جنت میں نہیں جائے گا روزہ رکھتا ہے ٹھیک ہے روزہ رکھتا ہے اگر وہ بخیل ہے کنجر ہے کنجوس ہے جنت میں نہیں جائے گا اگر سخی ہے ہاتھ کھلا ہوا ہے دل کا کھلا ہوا ہے قربان جاؤ اس کے عمل کم ہیں اس کے عمل تھوڑے ہیں اگر وہ سخی ہے وہ اللہ کا دوست ہے اللہ کا دوست ہے قربان جاؤ مسلمانوں نوجوانوں اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں دولت دیا ہے میں نے تمہیں مال دیا ہے میں نے تمہیں سونا دیا ہے میں نے تمہیں چاندی دیا ہے میرے راستے میں تم خرچ کرو تم خرچ کرتے رہوگے ہم تمہیں دیتے رہیں گے اگر تم روک لوگے تو ہم بھی روک لیں گے تو خرچہ کرنے میں پھائدہ ہے کہ روکنے میں پھائدہ ہے جلدی بولیں انشاءاللہ جنت میں محل بنائیں گے کتنے لوگ بنائیں گے انشاءاللہ جلدی ہاتھ اٹھائیے نا سارے لوگ اٹھائیں گے بس مجھے زیادہ نہیں ہم زیادہ آدمی کا پیسہ نہیں لیں گے ہم زیادہ آدمی سے پیسہ نہیں لیں گے صرف پانچ آدمی چاہیے مجھے اونار جنے آمی دشت دعا کرو کوتو دعا کرو ارے بولوں نا کوتو دعا کرو دشت دعا کرو دشت دعا کرو اگرانے جیٹے دعا ہو بے قبول ہو بے جیٹے دعا ہو بے مقبول ہو بے یہاں جو دعا ہوگی قبول ہوگی جو دعا ہوگی مقبول ہوگی ایسی ویسی دعا نہیں ہوگی ایک بڑھیا رستے میں گر گئی ایک نوجوان گاڑی لے کے جا رہا تھا دیکھ لیا بڑھیا گاری رستے میں گر گئی ہے سوئی پڑی اوٹھینے رہی ہے اور قربان جاؤ اونا جوان گاری لے کے جا رہا تھا تھپاچی کی نام جواری گیا تھپاچی ہمیں نام رکھ لوجکے تھپاچی گاری کھڑی کیا بڑھیا کو اٹھایا دادی اوٹ 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 بڑھیا کو اٹھایا بڑھیا بدنہ جھاری بولیے بیٹا جتنا جلدی تم ہم کو اٹھایا ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے اتنا جلدی اللہ تم کو اٹھا لے ان کو دعا بھی لے اونار جو انہیں آمی دشتے دعا کرو الحمدللہ جنت میں محل بنانا ہے اب مجھے پانچ آدمی چاہیے ایسو دوہرہ سواب اگر یہی کام عمل اگر اپنے ماں باپ کے نام پر سے کرتے ہیں تو اس دھرتی پر جب تک یہ مسجد اے باب اے اے بیٹا کامے کے ٹیم موڈ رہا اے باب ادا کرو جب تک میرا بیان ہو کوئی جانانا نہیں کرے گا جلدی بھولو جا جائے گا ہے گا تقریر کرے دیکھ نوجوان کھڑا ہو میں نے کہا کیا ہو بیٹھو دس سنو پھر کھڑا ہو میں نے کہا کیا ہو بیٹھو بھائی نوجوان برداشت کرو بیٹھ گیا کچھ دیر کے بعد میری تقریر ختم ہو گئی سامنے بیٹھا ہوئا نظر پڑی تو میں نے اشارہ کی ہے بیٹا جو بولی نہیں جو ہم نے کہا کہن جائے گا تو نوجوان بھولا کیا کرنے جائے گا جو کرنے جائے گا وہ یہی ہوگی آپ جانے جائے گا آپ تقریر کیجئے ہم تقریر سنیں گے آمی اونار جننے دشتے دعا کربو اس دھرتی پر یہ مسجد جب تک قائم رہے گی جب تک کھڑی رہے گی اللہ تیرے ماباپ کو قبر میں سواب عطا فرماتا رہے گا مسلمانوں مسجد بنا کے مر جاؤ گے مرنے کے بعد بیٹا یاد کرے یا نہ کرے بیٹا بھول جائے بی بھی بھول جائے بھائی بھول جائے رشدار بھول جائے گاؤں والا بھول جائے محلہ والا بھول جائے غم نہیں ہے ہم دنیا میں مسجد بنا کے مرے ہیں اس دھرتی پر جب تک یہ مسجد کھڑی رہے گی لوگ سجدہ کرتے رہیں گے اللہ قبر میں سواب عطا فرماتا رہے گا انشاءاللہ مجھے پانچ آدمی چاہیے اونار جن نے ہم یہ دشتے دعا کرو ہم پہلے کہہ دیو